مولانا تارک جمیل نے ضرورت مند افراد کے لیے فری ایمبولنس سرویس کا آغاز کر دیا سکینہ آباز پاکستان کی پہلی خاتون گوگل ڈویل پر ایکسپرٹ سپیشل بولٹن کے ساتھ میں ہوں زینہ سرف راز اور آپ دیکھ رہے ہیں برائی سٹار ٹی وی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں میک شور دو سبسکرائب اور چینل انڈ ڈونٹ فرگیٹ تو ہٹ دا پیل آئیکن بٹن ناظرین معروف مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل نے گزشتہ ماہ اپریل میں ملبوسات کے برینڈ کا افتتاح کیا تھا اور اب انہوں نے اپنے نام سے منصوب ایمٹی جے فاؤنڈیشن کے تحت ایمبولنس سرویس کا آغاز کر دیا ہے مولانا تارک جمیل کے جانب سے افیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایمٹی جے فاؤنڈیشن کی ایمبولنس کی تصاویر شیئر کی گئی تصاویر میں مولانا تارک جمیل کو ایمبولنسز کا مہائنہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ دوسری جانب ایمٹی جے فاؤنڈیشن کی جانب سے وہی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا کہ مولانا تارک جمیل ایمٹی جے فاؤنڈیشن کی جانب سے خریدی گئی نئی ایمبولنسز کا مہائنہ کر رہے ہیں پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ ہم ان تمام افراد کے مشکور ہیں جنہوں نے ایمولینسز خریدنے میں مدد کی تاکہ ضرورت کے وقت ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے فیبری میں جب مولانا تارک جمیل کی جانب سے کاروبار کرنے کے فیصلے اور اپنے نام سے برینڈ قائم کرنے کی خبر نے سامنے آئی تھی تو سوشل میڈیا سے اس حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائی گئے کہ مولانا تارک جمیل کو اب کاروبار کرنے کا خیال کیوں آیا اور برینڈ لانچ کرنے کا کیا مقصد ہے جس پر مولانا تارک جمیل نے اپنے نام سے شروع کیے جانے والے کپڑوں کے برینڈ سے متعلق وظاہر دیتے ہوئے کہا کہ برینڈ سے کاروبار کا کوئی ارادہ نہیں بلکہ اس کی عامدنی فاؤنڈیشن کے لیے خرچ کی جائے گی بولٹر میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے پاکستان کی پہلی خاتون گوگل ڈویل پر ایکسپرٹ سکینہ آباس کی ٹکنالوجی کی بدلتی دنیا میں پاکستانی خواتین بھی کسی سے کم نہیں پچیس سالہ سکینہ آباس پہلی پاکستانی خاتون گوگل ڈویل پر ایکسپرٹ ہیں جو پوری دنیا میں سرسمی نے پاکستان کا نام روشن کر کے پاکستانی لڑکیوں کے لیے مشرے راہ بن گئی ہیں پاکستان میں بہت کم خواتین انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبوں میں تعلیم حاصل کرتی ہیں آئیٹی کی فیلڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی چند خواتین ہی شعبے کا بطور کریئر انتخاب کرتی ہیں سکینہ آباس ان چند خواتین میں سے ایک ہیں جنہوں نے 2019 میں کراچے کی فاسٹ نیشنل یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کیا اور اپنے ایک ساتھی تعلیم کے ساتھ مل کر ایک سوفوئر ہاؤس کی بنیاد رکھی آج سکینہ فلوٹر کے لیے گوگل کی پہلی پاکستانی ایکسپرٹ ہیں فلوٹر ایک اوپن سورس سوفوئر ڈویلپمنٹ کٹ ہے جسے انڈرویڈ، آئی او ایس، لنکس، میک، وینڈوز وغیرہ کے لیے کلوس پلیٹ فارم اپلیکیشنز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سکینہ کا کہنا ہے کہ آئیٹی کی فیلڈ میں خواتین بھی مردوں کی طرح کامیاب ہو سکتی ہیں اگر خواتین واقعی، ٹکنالوجی، ڈویلپمنٹ، نیٹورک، سیکیورٹی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے شعبوں کی حوالے سے دلچسپی رکھتی ہوں تو انہیں اس میدان میں ضرور اپنی قسمت آزمانی چاہیے سکینہ کا مزید کہنا تھا کہ جہاں تک بات ہے تنقید کرنے والوں کی تو آپ زندگی کے کسی بھی مول پر کسی بھی شعبے میں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ ایسے لوگ ملیں گے تو ایسے لوگوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا چاہیے شروعات میں مشکل ضرور ہوگی لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس سفر میں آپ کو ساتھ دینے والے لوگ بھی ملیں گے سکینہ کہتی ہیں کہ وہ انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبے میں آنے کی خواہش مند خواتین کی مدد کرنا چاہتی ہیں خاص طور پر فلوہٹر ڈویلپمنٹ میں مزید خواتین کو دیکھنا چاہتی ہیں کیونکہ یہ سب سے نمائیہ cross platform application development technology ہے اور ہاریہ چند عرصے میں فلوہٹر ڈویلپرز کی مانگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جو مستقبل میں مزید بھرنے کا امکان ہے سکینہ نے پروگرامنگ میں کیریئر بنانے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت سی وجہات کی بناہ پر انہوں نے ہی فیصلہ کیا بچپن سے ہی وہ اور ان کے بھائی ایک ساتھ ویڈیو گیمز کھیلا کرتے تھے جس سے پہلے تو سکینہ میں گیمز کو لے کر دلچسپی بڑی اور پھر آئی ٹی فیل میں ترقی کے چسپے نے ان کے اندر چنم لیا اس طرح پچیس سالہ سکینہ اور ان کے وامل کی بنیاد پر انہوں نے انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبے میں چار سالہ ڈگری حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن سکینہ کا اصل کیریئر اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے اپنے کلاس کرو عبداللہ کے ہمراہ اپنے سوفیئر ہاؤس ری ایکٹری کی بنیاد رکھی کمپنی بنانے کی وجہ بتاتے ہوئے سکینہ نے کہا کہ ہم دونوں بہت جذباتی تھے اور ملک کے آئی ٹی سیکٹر کو مضبوط دنانے میں اپنا اہم تردار ادا کر کے غیر ملکی سرمایہ کاری کو پاکستان کی جانب راگب کرنا چاہتے تھے ناظرین اس وقت دنیا بر میں سات سو کے قریب گوگل ٹویل پر ایکسپرٹس کام کر رہے ہیں اٹھارہ سے زائد گوگل ٹکنالوجز پر کام کرنے والے مہرین میں گیارہ پاکستانی بھی شامل ہیں جبکہ سکینہ عباس کو یو ایس انبیسی اسلامباد نے بزریا سوشل میڈیا مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی خواتین ہر شعبے میں آگے آ رہی ہیں اور سکینہ عباس پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو گوگل ٹویل پر ایکسپرٹ کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں فیلحال کے لیے اتنا ہی بولٹن کا وقت ختم ہوتا ہے مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہم آجی ویب سائٹ www.britestarTV.life یا پھر برائٹسٹار ٹی وی کے سکرین پر ہماری سوشل میڈیا اکاؤنٹس منشن کیے جا رہے ہیں آپ انہیں بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیں برائٹسٹار ٹی وی موسیقی